موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام نیوز نائک کے ساتھ میں ہوں یاثر احمان اور میرے ساتھ ہے رانا کیسر کیسے ہیں آپ رانا صاحب کیسے ہیں ہی رہے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے پاس تین موضوعات ہیں پہلا جو موضوع ہوگا کشمیر کے حوالے سے جہاں پہ بربریت جاری ہے بھارت کی اور آج انیس فہ روز اور انیس فہ روز کے اندر بھی یہی تباہی مچائی گئی مجزوں کے اندر تالے لگائے گئے اور کسی کو داخل جہاں مساجد ہیں محمد داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئے اسی طریقے سے شاہمود قریشن صاحب نے آج رابطہ کیا یہ ان کا چوتھا رابطہ ہے جنرل سیکرٹری سے اور سیکرٹری جنرل سے قوام تاہدہ کے انتونیو گوتریس سے پہلی اگست کو انہوں نے رابطہ کیا چھ اگست کو رابطہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے رابطہ تیرہ اگست کو کیا اور اس کے بعد اب جا کے انہوں نے رابطہ چوبیس اگست کو بھی کیا رابطہ کرنے کا مقصد کیا ہے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کچھ بڑا کرنے والا ہے بھارت کے اندر اور کچھ ایسا کرے گا فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کرے گا اور الزامات سارا کا سارا پاکستان پر لگائے جائے گا تاکہ دنیا کی کانسنٹریشن ڈائیورٹ ہو سکے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوقی جو پاپ مالیاں ہو رہی ہیں اس سے ڈائیورٹ ہو سکے تو اس پر بات کریں گے کہ ہم کتنا حد تک کامیاب ہو سکے ہیں دنیا کو جگانے میں اور دنیا کا جو رسپونس آ رہا ہے وہ کتنا خوش آئند ہے تھوڑا سا کمپیریزن بھی کرنے کی کوشش کریں گے جو پہلے رسپونس آتا تھا اب رسپونس کیا فرق اس کے اندر ہے دوسرا ٹاپک ہے جی بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور وہ بینامی اکاؤنٹس کے حوالے سے اور بینامی جائدادوں کی زبطگی کے حوالے سے بڑا کلیر گورنمنٹ کا سٹانس آ گیا ہے اور اب سٹانس تو اس حد تک آ گیا ہے کہ جو گورنمنٹ کے اوفیشلز ہیں ان کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دے گیا ہے اور ڈیڈ لائن دے گئی ہے کہ اگر کوئی بینامی اب جائداد نکلتی ہے بینامی کھاتا نکلتا ہے تو پھر جو کنسرنڈ اوفیشل ہوگا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا یہ بینامی کھاتے ہوتے کیا ہیں اگاہ کریں گے اور اس کو روکنے کے لیے جو اعتماد کیے گئے ہیں اس میں ہم کے ست تک کامیاب ہوئے ہیں سٹیٹ بینک نے کیا کام کیا ہے اور یہ کاروائی کس طرح سے ڈالی جاتی تھی بینامی کھاتوں کے حوالے سے یا بینامی جائدادوں کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے اور تیسرا جو معاملہ آپ کو پتا ہے کہ اس پروگرام کے خاصہ ہوتا ہے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل ایشیوز کے اوپر ڈینگی کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک سال میں اس سیزن میں ڈینگی کا پرابلم آتا ہے پہلے کچھ زیادہ ہوا کرتا تھا اب آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آگاہی بھی آ چکا ہے صفائی سترائی کا نظام بھی آ چکا ہے مزید کیا ایسی آسی تدابیر ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم اس ڈینگی کو وبا سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اعتماد کر سکیں اور وبا جو ہے نہ نہ بن سکیں کشمیر کے حوالے سے جی آج بھی وہی صورتحال کشمیر کے انٹرینل سیچویشن کی بات کرنے وہی صورتحال ہے میں دیکھ رہا تھا ایک بیان سردار امرجید کی پرتاب سنگھ کی طرف سے آیا اور جو خالستان کی مومنٹ کرانما ہے انہوں نے کہا کہ خالستان بھی بنائیں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ گولنڈ ٹیمپل سے کشمیریوں کی مدد کے لیے جو ہے ہدایت مل گئی ہے اور اس سے پہلے ایک جو بیان آئے تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیری خواتین ہیں اگر کوئی پناہ نہیں کیسے جگہ ملتی تو ہمارے جو گردوارے ہیں ان کے لیے کھلے ہیں اور وہ ہماری پناہ میں آئے ہیں تو ان کو پراپر پناہ ملے گی تو بھارت کے اندر جو باقی اقلیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہیلس کے اندر آ رہی ہیں اور خاص طور پر مقبضہ کشمیریوں کے بھارت کیسا تو نہیں ہے اس کے حوالے سے بھی آپ جو کیا کہتے ہیں کہ بین اڑکوامی برادری بھی اور وہ برادری جو کہ بھارت کی غصبیت کے تنازد میں رہی ہے یعنی نائٹین ایٹیز کے اندر جو کورڈن ٹیپل والا بات کیا ہوا تھا وہ لوگ ابھی تک نہیں بھولے تو ان کا بھی جو ایکسٹینڈ کرنا سپورٹ ہے بہت خوش آئند بات ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اور اشارہ کرتا ہے اس طرف جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ ایک ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی جیسا تھا کہ جہاں خواتین بچے بھوڑے سب ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہیں کہ زمین تنگ ہوتی چلی جاری ان کے تو آج جو یہ آپ نے ریفرنس دیا کہ ہماری سکھ سکھ کمیونٹی نے جو کہا کہ خواتین کے لیے ان کے گردوارے ایک پناہ گاہ کے طور پر موجود ہیں اور وہ آئیں اور یہاں پہ پناہ لے سکتی اس سے اندازہ لگا لیجئے the gravity of the situation آپ نے ذکر کیا minorities کے حوالے سے دیکھئے there are three parties to the dispute کشمیری's number one پاکستان and then india پاکستان اور کشمیری's ان دونوں نے اپنا point of view دنیا کے سامنے رکھ دیا ہوا ہے تیسری پارٹی جو ہے that stands divided this is the important factor کہ پاکستان political differences aside the whole nation is with the people of kashmir and ایک نکتے پہ سبھی کٹھے ہیں دوسری طرف کیا india divided ہے ever since the abrogation of article 370 and 35 a of the indian constitution آج ایک اور باقیا بھی آپ کے بھی knowledge میں ہے کہ راہل گاندھی جی جی and many other leaders opposition opposition from other political parties انہوں نے دو روز پہلے یہ announce کیا تھا کہ ہم سیری نگر جائیں گے to understand the situation on ground to see the situation for themselves کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں کیوں کنسرمت ہو ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن پانچ اگست کی بات جس دن یہ abrogation کی بات ہوئی اور انہوں نے parliament میں اپنے میں یہ لے کے آئے decree جو presidential تھی ان کے parliament کے اندر جہدام رم جو کہ ان کے former board minister تھے they made a speech very detailed and articulate تھی اور اس میں law exactly black day کے لابا جس سب انہوں نے legal aspects اس کے ہو جاگر کیے how would you do that اچھا ان کو تو کس لیا گرفتار اچھا ان کو ایف ای ایر درج کر دی گئی اور ان کا کیا کہنا تھا کہ مجھ پہ ایف ای ایر درج کرنے سے پہلے آپ اپنے four fathers جو تھے انڈیا کے یعنی مہتمہ گاندی اور نہرو دونوں کے خلاف کیجئے کہ وہ جنہائچن نیشنز میں کیا لینے کرنے گئے تھے ریزولوشنز تو نہرو صاحب کی وجہ سے ہوا تھا جب وہ سیچویشن دنی وہاں پہ گئے اچھا اب وہ جو تیسری پارٹی ہے جو ڈیوائیڈ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ what is the position of congress and other political parties and what is the position of BJP RSS ہندو طوا نرہندر موڈی جو کہ ایک I would say he is a terrorist incarnate بچرف گجرات آپ دیکھ لیں یہ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے دوست ملک نے ان کو بڑا آنر دیا ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا ہے کہ overall situation دوست ملک کے حوالے سے بھی ایک اینی بات کرتے ہیں خاص طور پر جو اسلامی ممالک کا ایک عمومی رویہ سامنے آیا ہے ترکی کو چھوڑ کے ملائشیا کو چھوڑ کے اور ایک آدھ ملک اور کو چھوڑ کے جو ان کے economic interest exactly trade interest trade interest اچھا ایران کے اس مشکل وقت میں بھی کچھ عرصہ پہلے انگیر کا بڑی اچھا کا بڑی اچھا تھا لیکن اس کے باوجود یہ ہماری جائے باتیں آپ کہہ سکتے ہیں ہماری military diplomacy ہے اس کو بھی trade جاتا ہے پاکستان کی جو foreign policy کے اندر ایران کو value دی گیا اس میں trade جو environment جو evolve ہو ہے ایران جائے باتیں آپ اپنے ہمسائے کو بدل تو نہیں سکتے تو آپ نے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کیا alignment اپنی ٹھیک اس کے بیان بڑا اچھا ہے لیکن میں جو بات کر رہا تھا کہ ایک عمومی رویہ جو مسلمان کیونکہ 57 ممالک ہیں چیز کوئی ایک ملک تو دو ممالک تین ممالک آپ کنڈیشنیلیٹی لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں میڈلیس کی مارکٹ کے اندر یا اسلام مالک کی مارکٹ کے اندر وہ ہم اس وقت تک رسٹرکٹ کرتے ہیں جب تک بھارت ہیومن رائٹس کی وائیلیشن کو روکے گی نہیں اور ایک 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 اس وقت دنیا میں تمام ریاستوں کے اپنے تعلقات مختلف ریاستوں کے ساتھ کسی ایک ریاست کے تعلقات دوسری ریاست کی قیمت پر نہیں ہوا کرتے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جو ایک کونسیپٹ ہے امہ کا ہمارے ہاں ہمیں اس کو سوچنا ہے کہ کیا ان 57 کنٹریز جن کا اشارہ کر رہے ہیں ان کے علاوہ کہیں دنیا میں مسلمان نہیں رہتے کیا وہ امہ کا حصہ نہیں ہے یہ سوچنے کی بات ہے وہ سب امہ کا حصہ ہے ہاں اگر ہم بات کریں دوست ہمارا دوست ہمارے دشمن کا بھی دوست ہو سکتا ہے یہ ریلیشنشپ جو ہے بائی لیٹر لیکن ہمیں اس کونسپ سے نکل نہ ہوگا یہ جو اکثر ہم بردر ہوت کی بات کرتے ہیں میں اکثر دوستوں کا مثال دیا کرتا ہوں 1917 میں تحریک خلافہ تھی مسلمان سے ہندوستان کے دار حرب قرار دیا گیا افغانستان جا رہے تھے وہاں بات کریں گے یہ بھی کیا بجائے پوری دنیا میں جب بھی مسلم ممہ کی بات کی جاتی ہے لیکن اب کشمیریوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ سرد مہوری کیوں اس میں آرہی ہے تیلیفن لائن پہ ہمیں جو آئین کیا ہے سینئر صحافی ہیں تجیہ کار ہیں سلمان غنی صاحب صور کے عمہ کی حوالے سے ایک بہت درینہ دوست ملک نے آج ایک بڑا عالی ایوارڈ سے بھی نوازہ ہے مودی صاحب کو ایسے حالات میں نواز سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن حالات اور ٹائمن جو ہے نا متقاضی تھی کچھ اور ایکشن کی جو عمہ کی طرف سے ایک عمومی ریسپانس آ رہا ہے یا ان کنٹریز کی طرف سے ریسپانس آ رہا ہے اتنا حوصلہ آفزا نہیں ہے تو جب مسلمان ممارک کی طرف سے ریسپانس اتنا حوصلہ آفزا نہیں ہے تو پھر ہم ویسٹ کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں یا امریکہ کے اوپر اتنا دباؤو یا تو آسکرا آفزا آئے اور میں سے بڑا شرم ساتھ ہوں کہ جس امہ کی ہم بات کرتے تھے جس امہ کے ممالک مسائل کے حوالے سے پاکستانی اور پاکستان سب سے زیبہ جذباتی ہوتا تھا آج وہ امہ کھڑی ہے اور دوسری طرف دین لکھو فورسز اور خاص طور پاکستان دنیا برکے میٹھ گیا تو آج نیو یار ٹائمز کی لیٹ کیا ہے کہ کشمیر ایک آتش پشاہ کسی وقت نہیں تھک سکتا ہے اس کے بعد آپ دنیا برکے برے برے اخبارات دیکھیں ان کی سپورس دیکھیں انہوں نے خالق سن انسانیت کا مسئلہ کرا دیا اور میں اس وقت سوئلنے کا ثبوت ہی ہے اور میں سمجھ ہوں کہ صفاہ تی ماہات پر ہمیں بہت کامیابی اصل کی ہے ہمارا میسے انٹرنیشنل فورسز نے سمجھا دی ہے اور دن اکوامی میڈیا نے اسے اشیو بھی بنایا اور دوسری طرف جن کے لیے ہم مرے جاتے تھے وہ رہے وضو کرتے کہ آج جب کشمیریوں پر افصہ یاد تنگ کیا گیا ان کے پچے دوسر سے دلگ رہے ہیں بزرگوں کو دوائی نہیں مل رہی اور ایک تیامت صغرہ کی فضاء تو ہمارا ایک دوسر مل کے وہاں پر وہ درندر گدی جیسے کاتل کو جس کے موں کو مسلوانوں کا اور کشمیریوں کا خون لڑا اسے سبل عبار دے رہے تو یہ لمحہ فکی ہے اس حد کے لیے کہ ہمیشہ امہ کے والد اور امہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کی معنند ہوتی ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم محسوس کرتا اور میں نے یہ بات اسی روز کہ دی مجھ اسی روز محسوس ہو گئی تی جب حج کے دوران میں حج نہیں کیا ہوں فلسطین کی بات 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 فلسطین کی بات بات میں ساری صورت حال میں پاکستان کا روڑ دیکھے ماجی کے اندر بھی حکومتے کسی حد کسی پوریشو خلے اقراب دی لیکن یہ ایک موقع اچھا ہے اور میں سمجھ کہ بھوٹی صاحب کا یہ کریڈ ہے کہ انہوں نے پاچ اگست کے گام کے جو کشمیر کا ایشو ہے اسے ایک آلوی میڈیا وہ فریق بن ہے آج شاہ محمد قرشی صاحب نے بھی میرے ساتھی نے ذکر کیا کہ کافی مرتبہ رابطہ ہو چکا یونیٹی نیشن کے سیکرٹری جنرل سے آج پھر رابطہ کیا گیا اور ان سے جو ڈیمانڈ کی گئی وہ تین چار چیزیں کی گئی ایک ایک جی وہاں سے انشور کیا جائے ان کی سیکیورٹی کرفیو کو لفٹ کیا جائے اور آپ کا کوشش کر رہا وہ نہ کرے آپ جنیٹی نیشن کے رول کو اس رول کو آپ کی سکتا ہے اور یو این نے ٹھیک ہے وہاں پر میٹنگ بڑھائی جائے اس میں خود شاہ محمود قریشی ساتھ نے ریپس کی تی چین کو دینا بیلکو بیلکو چین سے کوئی سرد موری ہماری چل رہی کیا تمام در ریگرشن کے بات چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا پرسو ملاقات وہاں پر پیرس میں مطبق ہو ہے اور انہوں نے کہا میں موضی شاہ سے باب کروں گا بھارت کا جو سیکھل ریزم تھا بھارت جمہوریت کا دعویت وہ حواب میں ہو چکا رہنہ ساتھ ایک بڑی پوزیٹیو چیز اور میں آپ کو بتاؤ ہوں پاکستان کے مزارے ہوئے ہیں آج مزارے ہوئے ہیں آج سمبول میں ہوئے ہیں کالندھیکہ میں ہوئے تھے کینیدا میں ہوئے تھے چرمی میں ہوئے تھے لیکن اصل مزارے جو بھٹر کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں جاتی ہے وہ جہاد سے باہر بھی نکلنے دیتے اور آخر وہ سین دیکھا کہ جب ان کو واپس بگا جاتا ہے جہاد کے اندر جلسہ ہو رہا ہے جہاد کے اندر اور یہ سامنے آگیا ہے کہ آپ طاقت اور قوت کے ذریعے آزادی کی جہدو دبار نہیں چکتا یہ پہلے بھی کشمیریوں کا تھا یہ آج بھی کشمیریوں کا پاکستان مسئلے کا فریق اور وکیل ہے پاکستان نے ایک کمپیئن چلائی ہے ہمیں اپریشیت کرنا چاہیے اس حوالے سے خود عمران خان صاحب کو ایک وقت نارندر موڈی کے حوالے سے اچھی تو کو رکھتے تھے آج وہ یکسو ہے آج وہ ہٹلر اور مسولینی سے دے رہے ہیں کشمیری تو بلکل دروست ہے کہ جماعت کا قیام عمل میں لیا ہے یہ بنیاد کی آپ دیکھیں اکھنڈ بارت پہ یہ وہ اندفیر ہے اسے مٹھانا چاہتے ہیں میں سمجھنے ٹام سے بودی سے کسی خیر کی تو کو نہیں رکھنی شاہیے حکومت پاکستان یکسو ہے سنجید ہے اور یہ ٹیس میچ ہے آپ نے ٹیس میچ کی حوالے سے بات کی ہے وہ بڑی بات کر رہے ہیں جی ان کے اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ میجر ریٹارٹیڈ میں اسے کہوں گا گورو آریا وہ توٹر کے اوپر بیانات دیتا رہتا ہے پاکستان کے حوالے سے انڈیا کی جو فار لائنز ہیں پاکستان کی پاکستان کی بھی کانسنٹریشن ہے اس حوالے سے اس پہ باکستان بھی بات کر رہے ہیں ناغالینڈ میں جو ہوا نکس لائٹس جس نے تیار بیٹھے ہوئے ہیں خالستان کی جو مومنٹ ہے وہ بھی اس وقت کی زوروں پہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آسان کے اوپر بھی معاملات ہو رہے ہیں باقی ان کے سٹیٹس کے ایشوز ہیں تو اگر ہم یہ کانسنٹریشن تھوڑی سی اس طرف توجہ ان کی دلا دیں تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت تھی ان کی اپنی تھی فال ٹائنز ہے میرا ذاتی خیال یہ دیکھیں میں پاکستان کو عزت و اترام ملے اس لیے ملے کہ پاکستان امن کی بات کر رہا تھا پاکستان ڈائلوگ کی بات کر رہ تھا پاکستان کے چیف ایڈیکشن جیت لیکنے نیکس روز یہ کہا تھا کہ ایک قدم اٹھائیں ہم دو قدم اٹھائیں پاکستان کے محسس کو دنیا نے قبول کی ہے یہ درد صورت ہے آپ بتا رہے ہیں آج کشمیر پہ اتنا زور کیوں لگ رہے آج نو کشمیریوں پہ ایک فوجی کیوں وہاں پر کھڑا کر دیا گیا انہیں یہ پتہ ہے وہاں پر خوف و راست کی فضاء ہے وہ مارسللہ کی فوجی چھوڑی بن چکی ہے اور کشمیری بیشارے دروں کے نبوس ہیں لیکن فوجی وں پہ ہوای ہیں کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکلتا پھر کل کشمیر بنے گے یہ بات اچھی طرح جنللس ریکارڈ پہ کہنا چاہت کہ گوٹی صاحب کی پولیسیز بھارف مغرب کو ضرور دیں مغرب کے نظری آج بھی انسانیز پہ مسئلہ ہے ہمارے عالم اسلام کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نیکس بڑا شرم صاحب سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے انیلیسز کا میں یہ بات کر رہا تھا یہ فورٹ لائنز کی بات ہو رہی تھی سلمان صاحب بلکتستان سے پکڑا گیا تو اس نے کہا مجھے ایک ارب انڈین روپیز دیئے گئے اس کے بچوں کو باہر پڑھا آیا گیا باقی ساری معاملات سامنے آئے اسی طریقے سے انڈیا کی جو اپنی فورٹ نائنز ہیں اگر دیکھیں یہ مجھے ایک بات بتائیں بیس لاکھ کے اس میں سے تقریباً آٹھ لاکھ فوج انہوں نے لگا دی ہے کشمیر میں یہ معاملہ کال اٹھتا ہے ناغالینڈ کا نیکسلائٹس کا خالستان کا اور آسام کا کتنی فوج لگائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو تو ایک کروڑ فوج چاہی ہوگی اس کے سیچویشن جسی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انڈین فونٹ لائن کی آواز کر رہے ہیں یہ سیچویشن ابھی سے نہیں ڈیویلپ ہو رہی ہے کافی عرصے سے سیچویشن 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 ہوئے اچھا کشمیر کی جو دیکھیں آپ نے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے ہمارے پاس کشمیر کے حوالے سے ایک تو ہم نے ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھی آپ سے سامنے ہماری بہت سامنے اور اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے اگر یہ ہو گیا تو آپ بھول جائیے گا کشمیریوں کو جو کشمیریوں جو ریزول ہے اس میں بھی کمینی آنے دینی چاہیے ایٹ ایوی لیون انڈیجنیس نے ان کے مومن ہمارے سامنے پولیٹیکلی مورلی ان ڈیپلومیٹکلی کشمیریوں کا ڈیٹرمینیشن جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا وہ جو فالش لائن سے ہیں وہ کسی بھی ایمپلوڈ کرتا بہا بہر چیپ اور شاہر مجھے جو انہوں نے سپریس کیا ہے یہ زیادہ دیر چلتا جو دلانا چاہتا ہوں یہ اس لئے کیا ہوا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کسی بھی انڈ سے کشمیری تو ان کے باقی علاقے ہیں یہ مقبوضہ کشمیری اس کا کوئی ایسا پوائنٹ ان کے ساتھ بنتا نہیں ہے جن کا انسٹرومنٹ ایک سیشن جو تھا وہ متنازہ میں اس کو کہوں گا اس کی تو بیس ہی ختم کر دی اس کی شرائط تھی نا سیمتی شرط تھی ختم کر اب تو ایکٹ آف اگریشن ہو گیا اس پہ اگر اس وقت مسلح جد انڈیجنیس شروع بھی ہوتی ہے تو یہ دیشت گردی زمرے میں نہیں آئے بلکہ یہ فریڈم فائٹنگ کے زبرے میں آئے گی آج یہ باقی ان کی فارک نائنز ہیں جب یہ دیکھیں گے کہ وہاں بھارت کو ناکامی ہوئی ہے تو کہ ہم اپنے مسائل بھی تو خالق 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 دیکھ لیجیے بہت سرے اپنے تھوٹی در پہلے انٹرو میں آپ کا آرگومنٹ تھا اور وہ اپنے جو ایک نیوز سبیدار پتاب سنگ تو وہ کیا ہے کہ دیار اسوسی ایٹنگ دیمسیل سیلس وید پیپل ہو آرڈی اپریس لائک دیم وہ کشمیری اور تو سیکھوں کے ساتھ کیا ہوا آپ نے جو نائنٹین ایٹی کا ریفرنس جی گولن بہت بہت زیادہ آگے جا چکے ہوئے ہیں خالستان کی بات کر لے ناغ لینڈ کی آپ جتنی باتیں آپ نے ریفرنس دیئے ہیں سارے کہیں نہ کہیں وہ اس کو یہاں سے ایک سٹرنس ملتی ہے اور اس لئے میں کہہ رہا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیوں کریں آسام میں جا ناغ لینڈ میں لیکن ہم نے کشمیریوں کی جو میں کہہ رہا ہوں ہماری فوکس ہی ہونے چاہیے ہم اس کو قائم رکھیں لیکن ہم یہ تو بات کہ سکتے ہیں کہ ناغ لینڈ آسام اور نکسلائٹ خالستان ان لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے لئے ہمیں بھارت نہیں ہم ان کے وکیل ہیں ہم اگر کشمیریوں کی بقالت کریں اور دنیا ہمارے ساتھ جھوٹا پوپیگنڈا برستان کے حوالے سے کر سکتے ہیں تو ہم سچ دنیا میں کر رہے آسام 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 بلکل میں ہمارا میڈیا پاکستان ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انڈیا میڈیا کسی 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 اور ہمیں تھوڑا سوچ نا ہمیں بھی ہم پاکستان ٹیلیوی ہم بات کر رہے ہیں ہمارا جنرل میڈیا پرائیوٹ چینل وہاں پہ یہ بات کیوں نہیں ہوتی ہونی چاہیے کہ اگر انڈیا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کیا اگر انڈیا میڈیا بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے اس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس طرح وہاں پہ کرے پاکستان کا بلکل ایک تیا پانچہ کر رہے ہوں بیٹھ کے اپنی خاص طور پر اپنے ایفیٹی ایف کے معاملے میں دیکھ کی بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہے اس کا اگر آپ انڈیا جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہم نے جو کیس لڑا ہمارے وزیراعظم نے آج بھی ان کا ایک ٹویٹ ہے وہ آپ دیکھئے پرنس اینڈیا جو ہے آگ پہ کھیل رہے تو جیسے نیو یار ٹائمز بھی ایک نیوکلیٹ فلیش پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمارا پرنس اشارہ کر رہا ساری ایک کھوٹی سی بات یونائٹ انڈیشنز کا کردار ابھی میں نے بات کی بڑا خارجہ نے یہ پہلی دفعہ نہیں لیکن کیونکہ سی چیوشن ایسی ہے آج اس بات کو آگ لے کے گے اب وہ ریسپونس جو ہے دیس پائی تی سی 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 کانسل کے ریزولیشنز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ کنسل ٹی میٹنگ بھی دنیا ساری تھی جی اس چارٹر کے تیار اب یہ سیکرٹی جنرل صاحب اپنا کیا کردار عطا کرتے ہیں یا وہ ہی جو ماضی بتاتا ہے اور خط بھی لکھا تھا یہ ہیں یہ انفارم کیا جاتا ہے کسی بھی چینل کے تھو ہماری مستقل مندوب بھی موجود ہیں یہ خط لکھا جاتا ہے اور بار بر بتا جاتا ہے کہ یہ ہیمون رائٹس کا مسئلہ ہے وہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہوا ہے نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے ماضی میں کی ایک کیا کیا بیگج رہا ہے یہ جو ماضی میں کر پاکستان پر درام لگاتے رہے ہیں نمبر ٹو یہ چیز بتاتی اور تیسرا بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رول ہے آپ کے پاس چیز پینڈنگ بڑی ہی ہیں جن کو کہتے ہیں انفینش ایجنڈا آف یونیٹ نیشن اس میں پارٹیشن جو ہے پارٹیشن پلین کا اس میں بریٹن بھی ایک پارٹی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر انفینش ایجنڈا آف پارٹیشن آف سب کانٹینٹ پردان کوڑ چھوٹی پٹی ہے بردان بڑی بردان بڑی چار تیسیلوں کی جو ہمارا جو ریزال میں ہمارا پرائی میسٹر کا جو رول انپریسیڈن ہے پاکستان کی پولٹیکل اسٹری میں ہماری فورسز کا بھی پروگرام سے پہلے جو ریفرنس دے رہتے آرمی چیف صاحب جی آرمی چیف صاحب نے جبارہ بات کی ہے کہ وی آر ریڈی اور یہ دیکھیں یہ وہ ریڈی نی ہے کہ صرف آپ گھر بھب کی آپ نے پلوام آپ یہ بتایا تھا جو فوج بیٹل ہارڈن ہے جس نے دو ہزار ایک سے ایک کے بعد سے فٹیغ میں ہے بیٹل فٹیغ میں ہے پاکستان کا ہر بچہ ہماری ریزیلین موی آر وار ہارڈن ملکل آپ نے ایک وہ بات کی ہے کہ یہ قوم صرف ہماری آن فورس تھی قوم now it has become a lifestyle ہمارے 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 کپتان مارا لیکن کپتان مارا گیا تھا اس کی جو والدہ تھی سکول کی پیٹسپل تھی یا کارگل کا مجھے باقیہ یاد آرہ تو وہ کوٹ تک چلی گئی تھی میرا بیٹا اکھل ہوتا بیٹا مارا گیا اس کو بیجا کیون تھا پاکستان مبارک بات دی جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں میں لوگوں سے ایک بات چاہوں گا سوشل میڈیا پر پرسوں ہماری آرم فورسز میں بھی نون مسلم بھی ہیں ہندو ہیں کرسٹین ہیں ابھی کل پرسوں مجھے شرم آئی وہ دیکھ کہ ہمارے لوگ کیا کردار ادا کرتے ہیں کہ ایک ہندو پاکستان کی حفاظت کے لیے اس شخص کو شرم آنی چاہیئے تھی جس نے کہا ہندو کیوں کہا گیا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں اگر اتنی تبدیلیاں ہو چکتی ہیں ترمیم اور باقی چیزیں بھی ہو چکتی ہیں شرم نک بات ہے کہ پاکستان میں رہنے والے کو آپ سگرگیٹ کر رہے ہیں لائف آرم دے رہے گا اس جگہ کے اوپر بھی اس کو انڈیا میں جا کے میڈیا بھی کھیلے اس کو اقلیت 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 بیسکلی اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تعداد میں نمبر میں کم ہیں ٹھیک ہے جی تو پاکستان پاکستان کہ یہ لفظ اقلیت ہے اس لفظ پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ اس کو آپ غیر مسلم پاکستان کہ سکتے جانا آپ کا مسئلہ وہاں تھا یہ آپ قوم کے دفاع کا مقصد مسئلہ ہے اس میں جب آپ بات کر رہے ہیں کسی اور مذہب کے حوالے سے بھی تو آپ اقلیت کہنے کے بجائے مسلم پاکستانی کہہ سکتے ہیں ایسے تو سارے پاکستانی جو رائٹ مسلمانوں کو ہیں وہ سب پاکستانی انڈوں کی کانٹریبیشن وہ بھی آ رہی ہے اس پہ بات مزید بھی کریں گے جو ذمہ داری ہے چار مرتبہ اگر کانٹیکٹ کیا جاتا ہے جو ذمہ داری یونیٹی نیشنز کی بنتی ہے اس کو دروازہ بار بٹ کٹکڑایا جاتا ہے اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی تو کانسیکوینسز بہت گریو خراب ہو رہا ہے تو اس پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں سے ریسپانس کیا جائے اب معاملہ پاکستان کے حوالے سے ایک دوسرا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ پرائیم منسٹر نے شورٹ سپیچ کی تھی جون میں جون میں جو پرائیم منسٹر نے سپیچ کی تھی اس کے اندر نے کہا تھا کہ یہ جو بینامی اکاؤنٹ ہیں بینامی جائے داتے ہیں جو آپ کے حساس سے باہر ہیں اس کے حوالے سے ایمنسٹری ایمنسٹری جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ ڈیکلیئر کریں لوگوں نے کیا بھی انٹرسٹ بھی شوک کیا اس کے بعد فبی آر کے پاس ڈیٹا موجود ہے شبز زیدی صاحب اس کا بارہ نکر بھی کر چکے ہیں بینک کو کہا گیا کہ آپ کا جو معاملہ ہے یہ جو بینامی اکاؤنٹ کا معاملہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کسی ریڑی والے کے اکاؤنٹ سے اربون درزی کے نکل رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہ یہ معاملہ کافی گھر بڑ ہے اچھا میں اس پہ آپ کی طرف آتا ہوں آپ مجھ سے تو سوال کرتے ہیں آپ کی کافی ریسرچ ہے اس معاملے میں پہلے تھوڑا سا میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی اور ناظرین کی کہ یہ جو بے نامی اکاؤنٹ سے یہ کیسے بن جاتے کہاں سے نکل آتی پہلے تو ہمیں سمجھیں کی ضرورت بے نامی تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے بے نام جس کا کوئی نام نہیں یہ اس طرح استعمال ہوتی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بے نامی کا مطلب یہ کہ جو اماؤنٹ ہے کسی بھی اکاؤنٹ میں لیکن اس اماؤنٹ کا آپ سے تعلق نہ ہو یہ کیسے پسی ہو ہے بڑے پیشلی جو مازی میں ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ بینکس کے اندر بھی ایسی ایمپلوائیز موجود ہیں باقی بھی جگاؤں کے اوپر جہاں سے انفرمیشن آؤٹ جا سکتی ہے وہاں بھی کچھ ایسی اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے دورمنٹ تو ہوتا جن کے اندر ایکٹیویٹی بلکل بھی نہیں ہوتی سال تک اگر آپ ایکٹیویٹی نہ کریں بند نہیں ہوتا آپ پریشن دورمنٹ انگری جی لفت اسے کہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ محدود کر دیا جاتا ہے محدود سے مراد یہ کہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا نہیں سکتے پیسے اس میں آ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ایسے بندے کے ماضی میں بات کر رہا ہوں پتہ ہو کہ یہ آدمی اس کے ریسورس نہیں ہیں اور یہ اتنا کچھ تگڑا آدمی نہیں دوسرے لفظوں میں معاشرے کے اندر تو اس کو کابو کرنا بڑا آسان ہے اس کے نام پہ پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بینک تھا میں اس کا نام بھی لے لوں گا سمیٹ پینک جس کا معاملہ سامنے آیا اور حسین لوائی اور باقی معاملات ہے اس میں ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن کیے گئے رانہ سامن ان کی سیگنیچر بھی نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں بائی میٹک تو نہیں ہوتا تھا اور ان کے اکاؤنٹ اوپن کیے گیا اور اس میں اربعہ روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں جب اربعہ روپے کی ٹرانزیکشنز نہیں ہے یہ بہت بڑے معاملات ہیں اور یہ بھی مبینہ طور پر سامنے آرہی ہے جن ٹھیک داروں سے ٹک بیکس ریسی کی جاتی تھی ایک ایک پوزنس میں تو وہ پیسے جمع ہوتے تھے اور پیسے ہوتے تھے بائیر بیج دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے دو تین طریقے ماضی میں ہوتے رہے جو میری چھوڑی بود ریسرچ ہے دوسرا یہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروپرٹی پرچیز کرنے جاتے ہیں تو پروپرٹی کے ویلیو سے 35 کروڑ روپیا آپ اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کی ویلیو آپ اور میں جو دیل کر کے 6 کروڑ پر بنا لیتے ہیں تو آپ اسے 6 کروڑ کچھ لی رہے باقی جو ڈیفرنس ہوگا وہ کسی ایسے اپنے ڈرائیور کے اکاؤنٹ پر وہ پہنچے پڑے ہوں گے پھر وہ اس کو پیمیٹ کرا دیں گے آپ تو یہ ڈیفرنس کرا دیں گے اس طرح آپ کا بلیک منی وائٹ ہو جائے جبا وہ پہنچے کروڑ ہو جائیں گے یہ بیسکلی اس طریقے سے بی وائٹ کولر کرائیم بھی ہوتا تھا اور یہ بداؤٹ ڈی کنائیونس آف ڈی بینک یہ نہیں ہو سکتا سم ٹائم کنائیونس ہوتی ہے سم ٹائم اگنورس ہوتی ہے اگنورس بھی ڈیزائن ہوتی ہے ایک اور پوائنٹ مہتاب مہتاب اس سے پہلے اس سے پہلے مہتاب صاحب جتنا ہماری ایکانومی کا سائز ہے تقریبا اتنا ہی سائز بلیک ایکانومی مہتاب صاحب 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 بہت بہت شکریہ آپ نے بقت دیا فرمائی گا ہم ان ڈینامی ایک 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 جائزات کے حوالے سے بات کریں یہ بتائی کہ حکومت نے اس وقت تک جو کابش یں بہتر ہے اور اس وقت تک جو اقدامات ہیں مخت تک سمت کی جانے میں ہماری زفتار کیسی ہے اور سمت کیسی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یاد حمین دیل یہ آز کرنا چاہتا ہوں یہ جو بینامی ذات تھا یہ آپ پتہ ہے جو فشلی دور حکومت میں اسمبلی کی اس نے پاس کیا لیکن لاؤ تو بلکل آخری زبانے میں انہوں نے پاس کر دیا لیکن اس کے رولز بنانے میں ایک سال جو ہے وہ لگ گیا جب رولز بنا دیئے گئے اس کے پات ویڈی آئی کی حکومت کے دوران اس میں یہ کہا گیا کہ ایک آخری موقع کیونکہ سکیم بھی تھی گئی سکیم دینے کے پات جو ہے وہ اس کے بعد اب جو ہے اس کو تیار یہ ہے کہ اپنے بینامی زونز جو بنا دی ہیں اس کے ساتھ بینامی آثارٹی جو ہے وہ قائم کر لی بنا دی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں مثلا بنامی آثارٹی تو پانگی ہے اور اس میں سوئی کہ جو اپوائنمنٹس کی ہیں وہ بیانڈ اور بہت اچھے لوگوں کی مین لوگوں کو جو ہے وہ اس میں بنامی آثارٹی میں لہے لیکن اس میں منسکی آف لاؤ کی طرف سے نوٹیفائی ہونا ابھی باقی ہے کہ وہ جو بنچ ہیں اور ریسٹیکٹیو ایریاز کے بول اٹھائی ہونا وہ باقی اس کے ساتھ میں بنامی جو بنامی جو اترائے ہیں انہوں نے زونز اپی آر نہیں اس میں جو بندے انہوں نے لگائیں ہم کتابات کام ہیں وہ پسی وہ 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 ہیمت سورس اس کو جو جدہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کرنے کی فضل کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے یہ پینامی لاج پہلی دفاع آیا ہے اور میں آپ جو پینامی اتھارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے جو ایسو پیز بنا کے بجوائے ہیں اس پہ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ لاج بڑی اقیاب کے ساتھ آپ اس پہ امیلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنے کی ذکر ہے لیکن میں سمجھتا یہ لاؤ بن گیا ہے اب ادارے جو ہیں اب ہمیں صورت اس چیز کیا ہے کہ ہم کچھ پیلزیڈنٹ سیٹ کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ یہ نو جو ہے اس پر امیلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اور اس کے طے ان کو سنائیں دی سکتی برنا جو ہے وہ بھی تاکر نہ پاکی ہے میں آپ توجہے ایک اور طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ UAE میں بھی ہماری بہت ساری پرپیٹیز ایسی ہیں آپ بھی ریپورٹ کرتے رہے ہیں اور بڑے عرصے سے یہ ہے کہ کچھ تفصیلات بھی ملے تین ہزار چھے سو بیس اکاؤنٹ وہاں ملے لیکن جو ایک اکاؤنٹ میں مارڈل بھی جاتے اچھا ابھی ایک ان کے ہمارا جو آپس میں دبل ٹیکسیشن ٹریٹی کا آرٹیکل ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی سیون اس کے اتراد انفرمیشن شیرنگ کی بھی بات ہوتی ہے آپ کیا سمجھ کتنی سیکس سیکس سکتی پچھنے پچھنے پچھتی تیس سال سے میں بھی سن رہا ہوں باہر کے بنکوں سے پیسہ بھی لائیں آئی تک آیا تو نہیں لیکن اگر 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 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں سپورٹ بھی کرے گا اس حوال سے دیکھیں جو سب سے امپورٹن چیز جو جی ہے آپ بتائیں کہ OECD کا جو میکنیزم ہے اس کے طور پاکستان کو آتومیٹک جو ایکس مل جا ہے جن سے جو ہے وہ ملومات ملنی شروع ہو گئی اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آب بتائیں دبائی اور یوی میں یہ ایک نون دیکھیں دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی اپورٹن ہے ایک تو وہ سے انفرمیشن ملے اس انفرمیشن کو حاصل کرنا اس کے ساتھ اس انفرمیشن کو حاصل کرنے کے ساتھ اس کو کنورٹ کرنا ٹیکسیبیلٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پرقیدہ ایک پروسس ہے اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو انفرمیشن آجائے تو انفرمیشن جو بہت آسانی سے اس کو کنورٹ کر لیا جائے گا ٹیکسیبیلٹی کے اندر 20 سال سے آدم جیسے کہ ہم بھی بلکو اسی طرح سے سن رہے لیکن دیکھ دنیا گلوبل بلک بن چکی ہے اور اس میں کچھ چیزیں جو ہے مجرنیشن ہی دیولپ ہو چکی ہیں صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اپنے جو ٹیکس آرڈی ان کے جو ان کی بھی کبس بلڈنگ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال کے سال کے اندر فی آر کے پاس انفرمیشن آجائے تو اپی آر ویجن اسیسمنٹ کر جیدر اس کی کوئی جہداد اور اکاؤنٹ پاکستان میں ہے اس سے جو ہے اس اکاؤنٹ کو اٹیج کر سکی سکی جو اپنے چینج کی جا رہے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپی آر کی کبس کی ہے جو بیزل اکاؤنٹ کا میمبر بھی ہے سٹیٹ بینک اور آپ نے اوی ای سی دی کا بھی جکر کیا اس کو بھی ریپورٹنگ ہوتی ہے بائیو میٹرک کا جو ایک پروسس اڈاپٹ کیا گیا تھا جو تخیر کا عمل پاکستان کے سسٹم کے اندر جاری کیا جا چکا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائیو میٹرک کی روبسٹ یہاں پہ ایکٹیوٹی سے کس حد تک ہمیں کابیامی بلی ہے اس بینامی اکاؤنٹ کی جو ہے فاس طور پر اس منس سے اپنے آپ کو چھٹکار حاصل کرنے کی اور اگر میں ریلیٹ کروں اس کو فی ٹی کے ساتھ تو یہ ہمارا سٹیپ ایکٹیوٹی ایس میں کتنا ایکنالج ہو سکتا ہے یا ہوا ہے دیکھیں یہ جو بائیو 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 سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بینامی اکاؤنٹ سکلا جو اپورٹنٹ ہے ہمارے بائیو کی بھی ایک رپورٹ جو ہے مصممت کی ہے اور ایف 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 پیرس میں ہونے والا اجلاع سپلے ایک ایف بائیو بائیو پیرس میں چودہ سے اٹھار اگر تک یہ سارا جو میں آپ کو اوی سی تک میکنیزم سے لے کے ایک دکومنٹیشن کی پوری دنیا کے اندر مری لانڈر کے خلاف اور فرنینسی کے خلاف جو ہے جیز جل دی ہے لیکن پاکستان کے دفعات میں اپنی اکانوی کی تک مینیشن کی طرف جائیں جو بنامی اکاؤنٹس ان کے خلاف ایسی گرسیڈنٹ سیٹھ کر دیں جس سے یہ پیغام جائے پاکستان میں بڑی تیزی سے مجود ہے اور اس کے مندرامت بھی ممکن ہے اور ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ساری محصویت اسی جانب پیش آفت ہے اور میں آپ کو بتاؤو اس کا بلکل تاج کیا گیا ہے میرے پاس کچھ ایف ایف کی رسپونس جو ہے پاکستان 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 کی طرف جا رہے ہیں اسی کی جانب کرتا میں اور میں سے مجھتا ہوں کہ اس کے رتیجے میں نصبت نتائج لیکن اس کے سافت میں سے مجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ FATF جو ہے وہ اس سے آپ پھولا دو قطب آکے بڑھ کے بھی جو ہے تمہیں کام کرنے کی جو بات کر رہے ہیں سیئے وہ یہ بات کر رہے ہے کہ آپ اپنے جو بارڈرز ہیں ان پہ چیزوں کو پہ تک رہے ہیں آپ اس طرح کے لاؤڈ مثلا انٹی منی لاؤنڈرنگ کا لاؤڈ ہو ہے حکومی سمجھ کی سیڈننگ کمیٹی نے اس کو پاس کر دیا ہے اور اس کے ادھوہ فورن ایک بہت 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 شکریہ آپ کی بڑی بیلیوبل کانٹریپیشن کا اور ایک انہیں اس حوالے سے جو مزید ہے سلسلہ وہ بات ہوتی رہے گی سسلسل ایمیمیٹیشن بھی ہم اپنی انٹرسٹ میں اپنے بینیفیٹ میں اس کو کیسے کرتے ہیں کہ ہم انٹرسل دنیا کو یہ سل نہیں کر سکے کہ ہمارے کیا کیا اجزام ات ہیں ایشیا پیسیفک گروپ جو محاملہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ سٹیٹ بینک نے پینلٹی بھی لگا رہے ہیں اور انہیں کہا بینکوں کو ہیوی جرمانے بھی کیا جائیں گے اگر بینک میں کسی قسم کی کتائی بائیو میٹرک کے حوالے سے برتی گئی سزداؤں کے حوالے سے پرائیم نیسٹر نے بھی کہا جی اگر آپ تیس ستمبر تک آپ کریں گے اس کے بعد اگر آپ کے علاقے میں سامنے آئی بین نامی جائیدار تو آپ کے خلاف کر جائیدار 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 ہوتی ہیں دنگی کا مچھر کیا ہے کیسے پیدا ہوتا اور سب کو پتا ہے کہ ہم نے گندگی کسے دور رہنا ہے گھاس بوس کے حوالے سے اور شام کے اوقات میں بچوں کو اور باقی کپرے پہنے لگائیں پھر بھی چھا بجائے کہ یہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی اور خاص پر پہ ہم اگر اپنے پٹوار ریجن کی بات کریں تو یہاں پہ بوشیز کی گروس جو ہے جو خد رو بوشیز ہیں وہ بارش کے ساتھ بہت ہو جاتی صفائی کا انتظام ہو نہیں پایا ابھی راول پنی سلامت میں سیچوئیشن کافی کرٹیکل ہے جو ریپورٹ روزانہ دنگی کے حوالے ایسا پوٹ جو گملے ہیں خاص طور پر پانی کھڑا نہ دیں سپریے کریں آپ کو مارکیٹ سے مل جاتے ہیں گھروں میں مختلف جگہوں پر ان کے پیچھے مچھر آ جاتا ہے آپ کے وارڈروپ کے قریب آ جاتا ہے جہاں دارکنس ہوگی تھنڈی جگہ ہوگی وہاں پر ہوگا تو یہ ہمیں خود بھی یہ کرنا ہے اور آگہی کی بھی ضرورت ہے سارانہ سب میں ایک اور چیز بھی ہے جب یہ معاملہ سامنے آ جائے آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے بخار مسلسل رہتا ہے باقی معاملات میں فوراں آپ ڈاکٹر کے اس میں ڈسکریمنیشن نہ کریں کیونکہ یہ بہت نقصان دے ہے ڈینگی اس کو کہتے ہیں اور اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے آپ سے چاہتے ہیں اجازت یاسر رحمان رانا کیسر اور نیوز نائٹ کی پروڈکشن ٹیم کے ہم راب سے چاہتے ہیں اجازت اتنا بہت خیار کیگا اللہ نے کے بات